جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں پوری دنیا میں جو ہیپی نیویر منایا جاتا ہے وہ فسٹ جنوری کو منایا جاتا ہے لیکن ایران میں فسٹ جنوری کو ہیپی نیویر نہیں منایا جاتا ہے نہ سردی ہے نہ گرمی ہے نورمل موسم ہے اور دیکھیں گے رات کی نائٹ لائف یہاں کی یہ شہید قاسم سلمانی ہے تو بھئی ساری چیزیں یہاں پر مذہبی ہیں اور بہت ہی اچھی چیزیں کہ اپنے دھرم کی تمام چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے رکھا جائیں دھرم کی مپتس جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو لاکھ نبی ہزار کی ہے سبھی کچھ اس طرح کے غالین ہیں سب غالین ہی غالین ہیں بہت موسیقی اے گائیس کیسے ہیں آپ لوگ، ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل دجرنی فورد ٹروتھ آج میں اسی بازار میں جا رہا ہوں جس کے بارے میں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں وہاں سے ایک جنس خریدنے والا ہوں اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتانے والا ہوں ایران کے بارے میں جو بہت تاجب کرنے والی ہے جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں پوری دنیا میں جو ہیپی نیویر منایا جاتا ہے وہ فسٹ جنوری کو منایا جاتا ہے موسیق کسی بھی کنٹری میں آپ جائیں تو فسٹ جنوری کو ہیپی نیویر منایا جاتا ہے مجھے تو یہی پتا ہے کہ زیادہ تر اور سبھی کنٹریوں میں ہیپی نیویر جو ہے وہ فسٹ جنوری کو منعا جاتا ہے لیکن ایران میں فسٹ جنوری کو ہیپی نیویر نہیں منعا جاتا کیونکہ ایرانیوں کا سال اپنا خود کا ہے اور اس میں پہلی تاریخ جو ہوتی ہے وہ کل آنے والی ہے جی ہاں کل ان کا ہیپی نیویر ہے اور آج ہم بازار دیکھیں گے کہ کیسا یہاں پر رش ہے بھیڑ بھاڑ ہے تو چلیں چلتے ہیں بازار کی طرف اور دیکھتے ہیں یہاں کے بازار کیسے ہیں اور کتنی بھیڑ ہے ماہ رمضان کے ساتھ ساتھ ان کا ہیپی نیویر بھی اسی مہینے میں پڑ گیا تو بہت زیادہ شاید وہاں بھیڑ بھاڑ ہونے والی ہے تو آج ان کے سال کا آخری دن تا اور یہ بہت زیادہ خریداری بھی کرتے ہیں اور اس ہیپی نیویر کو یہ نوروز کے نام سے جانتے ہیں جی ہاں نوروز ان کے یہاں بہت زیادہ فیمس تیوہار میں سے ایک آتا ہے اور یہ تقریباً پانچ دن دس دن اور تہرہ دن کی بھی ان کے ہاں پر چھٹیاں منائی جاتی ہیں اور یہ دور دور اپنے ہی کنٹری میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں آج ہم بازار کیسا ہے بازار اور بازار میں دیکھیں گے سب ہی چیزیں اور خریدنے کی کوشش کریں گے جتنا ہم سے ممکن ہوگا چلے چلتے ہیں بازار میں اور دیکھتے ہیں بازار کیسا ہے یہاں کا یہاں اس وقت سیونٹین ڈگری ٹیمپریچر ہو رہا ہے اور پورا بارش کا ماحول ہے صبح سے شاید بارش ہو رہی تھی میں گھر میں تو تو پتہ نہیں چلا مجھے یہ بارش ہونے کی وجہ سے یہاں پانی بھی نالیوں میں بہرہا ہے بس یہاں پر نورملی پانی نالیوں میں نہیں ہوتا ہے سارا گھروں کا پانی تو انڈرگراؤنڈ ہوتا ہے جیسے دوسری کنٹریز میں ہوتا ہے موسم اگدم سہانہ ہو چکا ہے بارش کا ماحول ہے اگدم اور شاید بارش پڑے یا نہ پڑے مجھے بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہے لیکن انٹرنیٹ پر بارش دکھا رہا ہے جس جگہ پر میں ہوں یہاں پر سیونٹین ڈگری ٹیمپریچر دکھا رہا ہے تو نہ سردی ہے نہ گرمی ہے نورمل موسم ہے تو بھئی میں بس سٹوپ پر آ چکا ہوں میرے گھر سے نزدیک بھی ایک بس سٹوپ ہے لیکن میں نے سوچا کیوں نہ یہاں سے جائے جائے یہاں سے دو طرف سے بسے آتی ہیں وہاں صرف ایک طرف سے بس آتی ہے آسمان پورا بادل سے گھیرا ہوا ہے تو بھئی میں بس میں بیٹھ کر یہاں آ چکا ہوں سینٹر سٹی ہے یہ پومکی جو ہے اور بازار سے ہی میں تھوڑا سا نزدیک ہوں پہلے ہی میں اتر گیا تھا بازار سے ابھی شام ہونے والی ہے ویسے میں سوچ رہا تھا کہ نائٹ لائف یہاں کی دکھا ہوں آپ کو تو دیکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا کیسا ہے یہاں کا بازار تو بھئی بازار جو ہے کھلنا شروع ہو گیا ہے دکانیں یہاں پر کھلتی جا رہی ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا تھا رمضان میں رات میں ہی یہاں پر بازار کھلتے ہیں اور لوگ بھی جو ہے رات میں آتے ہیں تو کچھ اس طرح کے یہاں پر جگہ جگہ پر مول ہیں یہ مول ہیں یہاں پر جیسے میرا پیلان جو ہے وہ رات میں آنے کا ہے تو میں کہیں کام سے جا رہا ہوں تو میں اپنا کام بورا کھنے کے بعد اسی روڈ سے واپس ہوں گا اور دیکھیں گے رات کی نائٹ لائف یہاں کی تو بھئی میں اس وقت نمائشگاہ میں آیا ہوں نمائشگاہ میں انگلیش میں کیا کہتے ہیں مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے تو میں انگلیش میں اس کا نام لکھ دوں گا یہ نمائشگاہ ہے یہاں پر زیادہ تر سبھی چیزیں مذہبی ہیں یعنی شیعہ مذہب سے ریلیٹڈ چیزیں یہاں موجود ہیں جیسے کتابیں ہوئیں اور بہت ساری دوسری چیزیں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب کتابیں یہاں پر لگی ہوئی ہیں یہ سب مذہبی کتابیں ہیں یہاں دیکھیں فوٹو لگا ہوا ہے یہ شہید قاسم سلیمانی ہے جن کو امریکان نے شہید کر دیا تھا اب یہ کچھ ہی سال پہلے یہ سب کتابیں شہید قاسم سلیمانی کے بارے میں لکھی گئی ہیں ان کی زندگی کے بارے میں اسی طرح یہاں پر سب ہی چیزیں جو ہیں مذہبی ہیں یعنی دھرم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں یہاں پر یہ دیکھو یہ ایک نشانی شہدہ کی ہے اس طرح سے یہ پورانا بوکس ہے جب جنگ وغیرہ میں جسے سامان وغیرہ لے جاتے تھے اس طرح کا بوکس ہوتا تھا مثلا تو بھئی ساری چیزیں یہاں پر مذہبی ہیں اور بہت ہی اچھی چیز ہے کہ اپنے دھرم کی تمام چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے رکھا جائے یہ صرف نمائشگاہ ہے یہاں سے مجھے نہیں لگتا کہ خریداری کی جا سکتی ہو دیکھیں کچھ میں انٹک آئیٹم دیگاتا ہوں برطن وغیرہ کے یہ ایرانیوں کی کلہ کاری ہے نکاشی جیسے آپ یہاں دیکھیں دوستو یہ گلدان ہے یعنی اس میں آپ پھولوں کا جو گلدستہ ہوتا ہے وہ رکھیں بسے آپ مجھے لگ رہا ہے یہاں پر خریداری بھی کی جا سکتی ہے کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پر رکھی نہیں ہونی چاہیے جیسے بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو اب وہ یقین ہو گیا کہ یہاں پر ہم چیزوں کو خرید بھی سکتے ہیں یہ ایک کتاب ہے اس میں ایک کتاب میں کھڑکی بنائی ہوئی ہے اور وہاں سے روشنی آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے اس کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے بسے یہ فارسی میں لکھا ہے تو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو یہاں پر لکھا ہوا ہے فارسی میں کہ کتاب جو ہے وہ انسانوں کے لیے بہترین جو ہے اوزار ہیں وہ اوزار کے جس کے ذریعے سے ہم ہر مقام ہر بلندی اور ہر اس جگہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں ہمیں جانا ہوتا ہے تو کتاب ہمیں بہت ساری چیزوں کو بتاتی ہے ہمیں پہچنواتی ہے اور ہر چیز کے بارے میں بتاتی ہے کسی بھی طرح کی نولیج ہو جیسے ڈاکٹر بننا ہے تو ہمیں کتاب پڑھ کر بننا ہوگا تو کتابوں کے ذریعے ہمیں بہت سارے مقامات حاصل ہو جاتے ہیں اس لئے ہمیں کبھی بھی کتابوں سے دور نہیں رہنا چاہیے چلے چلتے ہیں باہر اور روزے کا ٹائم ہو چکا ہے میں بھی جاتا ہوں اور روزہ افتار کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو اس مارکٹ کی نائٹ لائف دکھانے والا ہوں دیکھتے ہیں کیسی ہے نائٹ لائف میں بھی بہت زیادہ رات میں بازار وغیرہ میں نہیں آیا یہ بازار جو جہاں میں جانے والا ہوں وہ ایک وی آئی پی ٹائپ بازار ہے مہنگا بازار ہے تھوڑا سا اور زیادہ تر لوگ پیسے والے ہی یہاں پر آتے ہیں بہت سارے بازار ہیں لیکن یہ تھوڑا سا سٹنڈرڈ بازار ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس بازار کو دکھایا جائے یہ سب قرآن ہیں ان کے اندر قرآن موجود ہے اب دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت قرآن کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ بیچ میں لکھا ہوا ہے اور کچھ چڑیے بھی اس پر بنائی ہوئی ہیں کھول کر تو میں نہیں دکھا سکتا کیونکہ اجازت نہیں ہے اوپر بھی ایک فلور ہے کچھ اس طرح کے بنا ہوا ہے یہاں پر بہت ہی اچھے طریقے سے سبھی چیزوں کو سجایا ہوا ہے دیکھیں تو یہاں پر کتابیں خریدی بھی جا سکتی ہیں جو چیزیں اندر رکھی ہیں وہ خریدی جا سکتی ہیں مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی مجھے لگا کہ یہ ایک میوزیم کی طرح ہے لیکن نئی میوزیم کی طرح نہیں ہے یہاں پر اچھے سے سجائی گئی ہیں چیزوں کو لیکن خرید سکتے ہیں یہاں پر سامان میں ابھی ابھی ان بھائی سے ملا ہوں ان کا نام ہے علی گلکور با یاد یہ زبان اردو بندالی و ہندی و ترجمی کتاب ایرانی مثل کتابی مثل شہید امام موسوسطت شہید بهشتی شہید متحرک کتابی و حضرت آقای خامن نئی خوب و نشک رون در فاکسان ہند و بنگلازش فرحنگ شیع بین حضرت اسلامی نشک رون انشاء خیلی ممنون تشکر یہ بھائی ابھی مجھے ملے ہیں اور میں ولوگنگ کر رہا تھا تو میں ابھی نمائش گاہ میں تھا جہاں پر میں نے آپ کو ابھی کتابیں وغیرہ دکھائی ہیں تو وہاں پر مجھے ان سے ملاقات ہوئی کہنے لگے کہ کیا مجھے آپ اردو زبان ہندی زبان اور بنگلہ دیشی زبان یاد کرا سکتے ہیں تو میں نے کہا میں بنگالے تو جانتا نہیں ہوں اردو زبان اور ہندی زبان جہاں تک بھی مجھے آتی ہے میں آپ کو یاد کرا سکتا ہوں لیکن آپ کو بہتر ہے ہندوستان جانا چاہیے یہ یاد اس لئے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بہت ساری کتابیں فارسی میں ہیں یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر وہ کتابیں چھپی جائیں اور اردو زبان بنگلہ دیش اور ہندی زبان چونکہ یہاں پر بہت زیادہ ہے لوگ یہاں پر رہتے ہیں تو انہوں نے چاہا کہ وہ زبان یاد کریں اس زبان کو یاد کرنے کے بعد یہ کتاب لکھنا چاہ رہے ہیں یہاں پر جو فارسی کی کتابیں ہیں تو بہت اچھا لگا ہے مجھے سن کر کہ یہ لوگ بھی یہاں پر اردو اور ہندی کو بہت زیادہ دلچسپی دیتے ہیں اور یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھئی بلکل شام کا وقت ہو چکا ہے روزہ افتارنے کا بھی وقت ہو چکا ہے میں بھی روزہ افتارنے کے لئے جا رہا ہوں اور روزہ افتارنے کے بعد پھر میں واپس آؤں گا بازار گھومتے ہیں یہاں کی نائٹ لائف دیکھتے ہیں کیسی ہے چلیں فلال ملتے ہیں روزہ افتارنے کے بعد اس وقت جو ہے ساڑھے ساتھ بج رہے ہیں اور میں اندر سے باہر آ چکا ہوں روزہ افتار کر چکا ہوں اور تھوڑا سا کھانا بھی کھا چکا ہوں تو جہاں پر میں اس وقت ہوں یہ ایک شیعہ مسلمز کی مقدس جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں اس کے آگے ایک گمبد تلائی یعنی گمبد گولڈ کی گمبد ہے سونے کی گمبد ہے تو وہاں پر کیمرہ لے جانا منا ہے تو میں نہیں لے جا سکتا تھا کسی اور دن میں وہاں کے بارے میں آپ کو سب چیز بتاؤں گا تو کچھ اس طرح کا یہاں پر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے میں اسی جگہ سے جو آپ کو گیٹ دکھائے دے رہا ہے یہاں سے باہر آیا تھا کل جو ہے ایرانیوں کا ایک تیوہار ہے نوروز اور اس کو ہپی نیویر بھی کہتے ہیں ہپی نیویر کو اصل میں یہ نوروز کے نام سے ہی مناتے ہیں کیونکہ یہ ایک دھارمک اسطحل ہے دھارمک جگہ ہے تو یہاں پر زیادہ شور روگل نہیں ہوتا ہے اور دوسرے جو شہر ہوتے ہیں جیسے اسفہان ہے تہران ہے شیراز ہے وہاں پر بہت زیادہ اچھے طریقے سے یہ مناتے ہیں جیسے مجھے جو ہے کچھ دن پہلے آنا چاہیے تھا یعنی دو چار دن پہلے آنا چاہیے تھا اگر ان کے بازار دیکھنے ہیں لیکن میں کسی وجہ سے آنی پایا اب دیکھتے ہیں کیسا ہے ماحول یہاں کا بھائی مجھے لگ رہا ہے میں غلط وقت پر آ گیا ہوں سبھی دکانے تقریباً بند ہیں کچھ دکانے کھلی ہیں کچھ دکانے بند ہیں اور بھیڑ بھی نہیں ہیں تو مجھے پتہ چلائے کہ میں غلط ٹائم پر آیا ہوں یعنی ایک رات پہلے میں آیا ہوں اگر تین چار رات پہلے میں آتا تو وہ یہاں پر بہت زیادہ بھیڑ دکھائی دیتے ہیں لوگ خریداری کر چکے ہیں لوگ بہت زیادہ کم ہیں بھیڑ بلکل بھی نہیں ہیں بازار بلکل شانت ہے جن لوگوں نے نہیں خریدا صرف وہی خرید رہے ہیں اس لوگ بلکل بھی نظر نہیں آ رہے ہیں یہاں پر تو دیکھیں اس مال میں کیسا ہے یہ مال جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے مال بلکل کھالی پڑھے ہوئے ہیں بہت کم پبلکل بچی ہے خریداری ہو چکی ہے چلے تھوڑا ٹہلتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں واپس نیچے کیا ہے دیکھتے ہیں بھائیے کچھ اس طرح کے مول ہے آدھی شان بنا ہوا ہے بہت ہی تو یہاں پر ان لوگوں نے جو ہے پیلا رکو بھی سجایا ہوا ہے اس میں یہ ان کے تیوہار کے وجہ سے نہیں ہے پی نیویر کے وجہ سے نہیں ہے یہ پرمنٹ یہاں پر اسی طرح سے سجا ہوا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں بہت خوبصورت نظر آرہا ہے تو بھائی ابھی میں نے ایک دکان والے سے پوچھا تھا کہ مجھے جنس کی پینٹ یا کوئی بھی طرح کی پینٹ کہاں ملے گی مجھے دکان ملی نہیں رہی تھی بلکل بھی سب لیڈیز بازار ہے حاصل میں لیڈیز سامان زیادہ مل رہا ہے یہاں پر شاید یہ ایک چھوٹا سا مول ہے یہاں پر مجھے ایک پینٹ مل جائے تو بھائی میں یہاں سے پینٹ خرید چکا ہوں جنس کی جو تقریباً چھے لاکھ تمان کی مجھے ملی ہے ایک ہزار انڈیاں یہ ہزار ہندی میشے یہ ہزار ہندی تھا یہ ایک ہزار انڈیاں کی مجھے پڑ رہی ہے چھے لاکھ تمان تو یہاں پر کچھ اس طرح کی ساری پینٹیں موڈلز وغیرہ ہیں دیوستو نوچی ہے تی شیرت یہ دو لاکھ نبے ہزار کی ہے سبی تو میں نے ایک پینٹ خرید لی ہے جو مجھے چھے لاکھ تمان کی ملی ہے یعنی انڈیاں تقریباً ایک ہزار روپے ہوتے ہیں اور یہاں سے میں نے خریدی ہے زانیز اس دوگان کا نام ہے زانیز یہ مول جو ہے ایک دو تین چور پانچ پانچ طبقے کا مول ہیں اوپر سے نیچے تک تین طبقے دو طبقے اوپر ہیں ایک ہمکف ہے یعنی گراؤنڈ فلور ہے دو نیچے ہیں تقریباً پانچ طبقے ہیں تو کچھ اس طرح کا یہ مول ہیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور یہاں کیا کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کالین کی دکان میں میں آگیا ہوں تو بہت ہی خوبصورت خوبصورت کالین اور ڈیزائن یہاں پر ملتے ہیں یہ جو کالین ہیں اس کی قیمت یک میلین تین لاکھ پچاس ہزار تمہار میں بعد میں جو ہے کنورٹ کر کے پیسے بتا دوں گا آپ لوگوں کو یہ بھی ایک کالین ہے بچوں کے لئے اگر کسی بچے کے لئے خریدنا ہوں تو یہاں سے خریداری کی جا سکتی ہے ہیران میں کالین عام طور پر لوگ بچھاتے ہیں اپنے گھروں پر یہ ایسی طرح سے ہے جیسے فرش ہم لوگ اپنے گھروں میں بچھاتے ہیں یہاں پر یہ فرش ہی ہے ایک طرح سے کچھ اس طرح کے غالین ہیں سب کالین ہی کالین ہیں یہ نکاشیاں ہیں دیوار پر لگانے کی نکاشیاں ہیں دیوار پر لگانے کی نکاشیاں ہیں اس کی قیمت ہے ایک ملین ایک لاکھ انسٹھ ہزار ایک ملین ایک لاکھ انسٹھ ہزار جوان یہ کچھ اس طرح کی دکان تھی شاپ تھی جہاں کالینوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اگر کسی کو خرید نہیں ہو تو کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ہاں سے یہ جو کشی ہے یہ جو نکاشی ہے یہ ایک ملین ایک لاکھ انسٹھ ہزار درست ہے یہ کونی ایک ملین ہی ہے یہ سیدو پنجانہ ارے ارے تو بھئی کلیر ہو چکا ہے کہ یہاں پر پبلک بلک بھی نہیں ہیں بہت کم پبلک ہے کیونکہ چھوٹیاں پڑتے ہیں چکی ہیں لوگ یہ ہی بتا رہے ہیں چھوٹیاں پڑ چکی ہیں یہاں پر اب جو ہے اگر ویڈیو بنانی تھی تو ایک دو دن پہلے آنا چاہیے تھا تو یہاں بہت زیادہ آپ کو بھیڑ مل جاتے ہیں اب کیونکہ چھوٹیاں پڑ چکی ہیں لوگ مسافرات یعنی ٹریول کے لئے نکل چکی ہیں بہت ہی دور دور جاتے ہیں ایران میں گھومنے کے لئے فیملی کے ساتھ جاتے ہیں گھومنے کے لئے چھوٹیاں مناتے ہیں پورے سال میں دس بارہ دن کی چھوٹیاں پڑتی ہیں ان لوگوں کی چلیں ہم بھی اب چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف اور اس ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو میں تو تب تک کے لئے بائے بائے موسیقی 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 موسیقی